لبائے 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 یا رسول اللہ ربائے لبائے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لبائے 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمدک اللہم یا رب العالمین و اصلی و اصلیم علیہ یا خاتم النبیین وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لمثل هذا فلیعمل العاملون صدق اللہ العزیم و صدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَعَلَا اِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابہ یا حبیب اللہ خوشک شاپوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں اہدِ پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآصحابہ یا حبیب اللہ مولا صلی اللہ علیہ وسلم دائیماً عبادا على حبیبکا خیر الخلق کلیہمی منزعن ان شریکن فی محاسنی فجومن الحسن فیه غیر انقاسمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاکبال بالکاریمی محمد ذکره روح لعنفوسنا محمد شکره فردن علی الامامی رب صلی اللہ علیہ وسلم دائیماً عبادا على حبیبکا خیر خلق کلیہمی اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالہ وعمنوانہ وعتمہ برعانہ وعزمہ شانہ وجلہ ذکره وعزمہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفکر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم بسار زمان سید سروراں حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کہ دربارے گوھر بار میں حدیعت رود السلام ارض کرنے کے بعد آج ہمارے لیے بڑے ہی سعادت افروض نمہات ہے تو شہید ناموس رسالت حضرت غازی ممتاز سینکادری شہید قدس حصیب العزیز کے سالانہ عرص مقدس کی استقریب میں ہمیں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے سٹیج پر شہید ناموس رسالت حضرت غازی ممتاز سینکادری شہید رحمت اللہ علیہ کے والد محترم ملک محمد بشیر آوان صاحب اور برادر اکبر ملک محمد دل پزیر آوان صاحب پاکستان سنی تحریک کے سربراہ انجینئر محمد سروت اجاز قادری صاحب آستان آلیہ بکی شریف کے سجادہ نشین اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی رحلما حضرت پیر سید محمد نوید الحسن مشری صاحب تحریک تحفظ اسلام کے امیر غازی ناموس رسالت حضرت غازی محمد ساکب شکیل صاحب تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمالی پنجاب کے امیر ڈاکٹر محمد زفر اقبال جلالی صاحب تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرکزی رحلما مناظر اسلام مفتی محمد عابد جلالی صاحب تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شمالی پنجاب کے نازمی علیہ علامہ محمد عبد الرشید اویسی صاحب پاکستان سنی تحریک کے مرکزی رحمہ محترم محمد شاداب رضا قادری صاحب تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام آباد اور بندی کے قائدین پاکستان سنی تحریک کے بندی اور اسلام آباد کی قائدین دیگر کثیر تعداد میں ملک بھر سے آنے والی پرنور شخصیات جلوہ گر ہیں اور جو یہاں رانو کا فروض ہوئے ڈاکٹر ابو الخیر محمد زبیر صاحب قاری محمد زبار بہادر صاحب اور مولانا محمد غفران سیالوی صاحب جنہوں نے عظیم خطابات کیے اور ایک غازیان اسلام کا پورا گلدستہ اس سٹیج پر موجود ہے جس کے اندر ہمارے بڑے ہی محترم غازی آمد شیر خان نیازی صاحب غازی محمد یوسف صاحب غازی محمد ساکب شکیل جلالی صاحب اور محمد نعیم شفیق شہید کے باعی محمد سعاد رضا صاحب اور دیگر احباب جلوہ گر ہیں یہ گلدستہ ہے سٹیج بھی اور پنڈال بھی پورے ملک سے بلکہ بیرونے ملک سے حافظ، قاری، عالم، سید، دانشور، مفتی، شیوخ الحدیث اور مختلف شبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے آشکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی طور پر حضرت غازی ممتاز سے انکاتری شہید رحمت اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آج اس مقام پہ حاضر ہیں اس وقت چند ضروری باتیں ان کو بیان کرنا میری تقریر کا حصہ ہے ایک تو انٹرنیشنل جو ایجنڈا ہے جس نے ان کمینے حکمرانوں سے حضرت غازی ممتاز سے انکاتری شہید رحمت اللہ علیہ کو پندے پہ چڑھایا دو سال گذرنے کے بعد آج وائٹ ہوس میں بیٹھ کر وہ شیطان کس نگاہ سے اس مجمع کو دیکھ رہے ہیں اور کس انداز میں غازی صاحب کی خرص کی تقریبات کا دور دراز لبرل طبقوں میں وائٹ ہوس میں کس طرح اس کا تجزیہ کیا جا رہا ہے علم اسلام پر جو چھائے ہوئے سیاں بادل ہیں ان کے لیے آواز بلند کرنا یہ بھی غازی صاحب کی مشن کا حصہ ہے اس ملک کے اندر ختم نبوت اور برخصوص آساری رسول اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے جو ہمارا تقاضہ ہے ہم سے ہمارے دین کا اور پھر ابھی جو ہمارے بھائی ملک محمد دل پذیر آواز صاحب نے ایک لاحے عمل پیش کیا ہے اس پر تبصرہ اور یہ کوئی معمولی سی بات نہیں میں انہیں خراجی تحسین پیش کرتا ہوں آگے اس لاحے عمل کا کیا بلتا ہے لیکن آخر کتنی دیر تک انہوں نے سوچا ہے کتنی دیر تک غور و فکر کیا ہے ہمارے آقا علیہ السلام نے اس پر بھی اس امت کو بڑے بڑے نوازشات کا اعلان کیا یہاں تک کہ آثار میں موجود ہے تفکر و ساعت خیر من عبادت سنت کہ ایک گھڑی کے لیے بھی حق کے بارے میں دین کے بارے میں اسلاح کے بارے میں اللہ کی نعمت اور آثار کے بارے میں سوچنا یہ سال کی بندگی سے بڑا مقام رکھتا تفکر و ساعت خیر من عبادت سنت پھر انہوں نے یہ چیزیں شیر بھی کی ہیں میں پچیس کو بھی یہاں حاضر ہوا اس وقت بھی میٹنگ ہوئی اس سلسلہ میں پھر فون پر بھی میرے ساتھ انہوں نے کچھ معلومات شیر کی اس وقت یہ ایک question paper ہے جو میرے سامنے ہے اور اس کا حل میں نے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے اور یہ جو سٹیج پر بیٹھے ہوئے قائدین ہیں ان کے سامنے پیش کرنا ہے تو time کے اختصار کو بنوزے خاطر رکھتے ہوئے جو کہ ہم نے نماز اثر بھی انشاءاللہ وقت میں ادا کرنی ہے اور پھر آپ جو دور دراز سے آئے ہوئے ہیں آپ نے واپس گھروں کی بھی راہ لینے ہیں لیکن جس بڑے مشن کے لیے غازی صاحب کے خاندان نے دعوت دی تھی اتحادی آلہ سنت کالفرنس کی تاجدار خط میں نبوہ صلی اللہ علیہ وسلم کالفرنس کے موقع پر آخر یہ بھی معمولی دعوت نہیں اور معمولی لوگوں کی دعوت نہیں اور پھر اس پر ہمیں سب کو جس کی جتنی جتنی ذمہ داری بنتی ہے اس نے اس میں سوچنا بھی ہے اور اس کا حل بھی نکالنا ہے اور جس طرح ہم سے تقاضہ ہے حالات کا انشاءاللہ وہ تقاضہ ہم نے پورا بھی کرنا ہے سب سے پہلے تو میں اپنے غازی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جدر دیکھو ادھر چرچا ہوا منتاز غازی کا جدر دیکھو ادھر جدر دیکھو ادھر چرچا ہوا منتاز غازی کا صرف دو برس میں غلبہ ہوا منتاز غازی کا جدر دیکھو ادھر چرچا ہوا منتاز غازی کا صرف دو برس میں غلبہ ہوا منتاز غازی کا سنائی دیر ہی ہے ہر طرف آزان کربل کی سنائی دیر ہی ہے ہر طرف آزان کربل کی بجا ہر چوک میں دھرنا ہوا منتاز غازی کا سکولو کالجو دفتر مدارس خان کا ہوں میں سکولو کالجو دفتر مدارس خان کا ہوں میں آیاں ہر روح میں جذبہ ہوا منتاز غازی کا اگر تم متحد ہو کر چلو منزل کی جانب میں اگر تم متحد ہو کر چلو منزل کی جانب میں ابھی ایوان پر قبضہ ہوا منتاز غازی کا لبائی 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 یا رسول اللہ 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 لبائی اگر تم متحد ہو کر چلو منزل کی جانب میں تو پھر سانوں کی دیر نہیں اگر تم متحد ہو کر چلو منزل کی جانب میں ابھی ایوان پر قبضہ ہوا منتاز غازی کا نظر جب آ رہا ہے ہر طرف غیرت کے جلووں میں میں کیسے ماننوں مرنا ہوا منتاز غازی کا نظر جب آ رہا ہے ہر طرف غیرت کے جلووں میں میں کیسے ماننوں مرنا ہوا منتاز غازی کا اے عاصف نامہ اعمال میں لمحے سلامت ہو روان اخلاص سے فتوہ ہوا منتاز غازی کا آج اپنے اس عظیم ممدو کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے میں نے خطبہ میں آیت کریمہ یہ پڑی اللہ فرماتا لِمِسْ لِحَاذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ عمل کرنے والوں کو اس طرح کا عمل کرنا چاہیے عمل کرنے والوں یعنی یہ بڑا منفرد کسی کا عمل ہے کہ جس کو خالق کہے کہ دنیا والوں عمل تو سارے کرتے ہو مگر عمل تو یوں ہونا چاہیے لِمِسْ لِحَاذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ یہ آیت مقدسہ اس وقت بڑی عظمت کے حوالوں کے لحاظ سے نازر ہوئی اس صدی کے اندر بڑے بڑے کارنامے ہیں اور اس صدی کے اندر بڑے بڑی لوگوں کی مختلف میدانوں میں کامیابیاں ہیں لیکن میں جس وقت ممتاز حسین قادری کے اس چمکتے کردار کو دیکھتا ہوں گسطاف کو واصل جہنم کرنا پھر ڈٹ جانا پھر سزا پا کے بھی اپنے موقف پہ قائم رہنا ہائے نہ کرنا معافی نہ ماننا اور پھر پھندہ چون کے گلے میں ڈال کر لبائے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں لگانا تو میں کہتو لیمس لحاظ فَلْيَعْمَلِلْا مِلُونَ کام کرنے والوں کو تو ایسا کوئی کام کرنا چاہیے یہ لاؤڈ سپیکر کی بیماری دور کریں کچھ تو میں کل سے علیل ہوں اور کچھ اس کو کچھ گھڑ بڑھ بڑھ رہی ہے یہ لاؤڈ سپیکر والے جو ہیں وہ دیان کریں دیان کریں دیان کریں اچھا جی اب اس میں یہ چیز بھی پیشے درد رہے کہ غازی صاحب کا جو مشن ہے اس کے مطابق ملک شام آج جو ظلم ہو رہا ہے اس پر ایک فارم سے ہمیں ایک آواز بلند کر رہے ہیں کہ شام کا بشار نصد وہ جنگی مجرے میں پانچ لاکھ مسلمانوں کا قاتل ہے جب تک رہے گا مسلمان شہید ہوتے رہیں گے غوتہ وہ مقدس شہر ہے کہ ہمارے آنکھ علیہ السلام نے فرمایاتا یوفتہو علیکم الشام شام فتح ہوگا اس کا ایک شہر غوتہ ہے اس زمانے میں ست کو پہلے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فاب جنیا میں کہیں چین نہیں ہوگا تو غوتہ میں پھر بھی چین ملے گا اسلام دشمن قوتوں نے اس غوتہ کو باروں سے دھیر کر دیا تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ امریکہ اور روس یہ دونوں شام کو اپنے مظالم کی مشبنائے ہوئے ہیں اپوزیشن کے ساتھ امریکہ ہے اور پشار اصد کے ساتھ روس ہے یہ دونوں مجرم ہیں اور جب تک پورا شام تہتے نہ ہو جائے گا مازاللہ یہ پیچھنی اٹھیں گے اور پھر کچھ مفادات وہاں سعودی عرب کے ہیں کچھ ایران کے ہیں تو ہمہ لسفت و جماعت یہ مطالبہ ہے کہ مسلم دنیا کی ایک امن فوج تشکیل دی جائے جو فورا شام کو کنٹرول ملے بشار اصد کو گرفتار کیا جا جا اس پر جنگی مجرم کا کیس چلا جا جا اور جتنی بہت پر جہا کی تنظیبیں ہیں انساں کا صفحہ کیا جا جا جو بشار اصد کے مقابلے میں اپنے مفادات کے لیے سیولیئر کو مروا رہی ہیں اور انہوں نے ڈھال بنایا ہوا ہے جس طرح کے یہ گھوتا کے اندر یہ پانچ سال سے مواصرہ گھوتا کا جاری تھا اور یہ وہاں پر دائش اور اس قسم کی جو تنظیمیں ہیں انہوں نے ان لوگوں کو ڈھال بنایا کے شہید کروا دیا تو جب تک یہ دونوں طرح کا فتنہ وہاں پر موجود رہے گا اس وقت تک امن نہیں آسکتا مسلم امہ کی یونائٹیڈ آرمی امن کے طور پر وہاں جا کے اپنا کردار آدھا کر سکتی ہے آسان رسول اللہ علیہ السلام کے لحاظ ہم آل سنت و جماعت کا یہ مطالبہ ہے کہ سعودی حکومت آسان رسول اللہ علیہ السلام کو اصلی شکل میں بحال کرے جہاں امکان موجود ہیں اور جو آسان رسول ابھی باقی ہیں لیکن زیارت پر پبندی ہے مثلا غار مرسلات ابھی بھی سلامت ہے اور یہ منا کی پہاڑیوں میں ہیں اس پر پبندی ہے مسجد فتح ابھی بھی سلامت ہے اس پر پبندی لگائی گئی ہے جہاں جد جاپر کہتے ہیں کہ بدھ کے دن زور اثر کے درمیان بیٹھ کر اگر مسجد فتح میں دعا مانگی جائے بندہ جو بھی دعا کرے ہاتھ نیچے کرنے سے پہلے قبول ہو جاتی ہے تو سعودی حکومت کو ہم اپنے غازی کے سٹیج سے پیغام دے رہے ہیں کہ آسارے رسول یہ سعودی حکومت کا کی جاگیر نہیں ہے یہ آشکان رسول کا ورثہ ہے تو یہ تیرہ فروری کو اور بارہ فروری کو تائف سے پچھتر کلومیٹر دور تائف سے پچھتر کلومیٹر دور جنوب مغرب میں زلہ نیسان کے اندر بنی سعید کے علاقہ میں ہماری آقا علیہ السلام کے ہزاروں ہزار رسول اگر تفصیل سے کہا جاتا انہیں بسمار کیا گیا بلڈوز کیا گیا آج اگر تمہیں پتا چلے کہ پاکستان میں ایک جگہ میں کہیں سرکار نے قدم رکھا ہے تو کتنی تڑپ ہوگی تم میں کہ ہم اس جگہ کو جا کے دیکھیں اسے چومیں اور کتنی دور سے آپ اپنے چوتے اتار دیں گے اور میرے آقا علیہ السلام نے بچپن میں وادی بنی سعید کے اندر کتنا زمانہ مزار ہزار بار اس مٹی کو ہمارے ربی علیہ السلام کے پہنچنے کا شرف حاصل ہوا وہاں شجر رسول علیہ السلام اور حضرت حلیمہ سعید رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے آثار تھے یہ رمضان سے پہلے میں بھی وہاں حاصل ہوا تھا چودہ صدیوں میں وہ آثار محفوظ رہے لیکن اب جو وہاں پر امیر مکہ خاند الفیصل اس کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا گیا جس کا تذکرہ المدینہ اخمار میں بھی ہے مکہ میں بھی ہے الجزیرہ میں بھی ہے اس کے مقابلے میں تحریک اللہ بیعہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعفض آثار رسول اللہ علیہ وسلم کی تحریکی اللہ کے فضل سے جاری کر رکھی ہے اور میں نے گزشتہ سے پیوس خطبہ جمعہ مبارک عربی زبان میں نجد کے سارے علماء کو چینل کیا ہے کہ تمہارا عقیدہ آثار رسول اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے نہ قرآن کے مطابق ہے نہ سنت کے مطابق ہے نہ ناقاعدہ صحابہ کے مطابق ہے اگر تمہیں اپنی کسی صلیل کا گومن ہے تمہیں چوبیس گھنٹے تمہارے کسی بھی چینل پر لائی عربی زبان میں مناظرہ کرنے کے لئے تیار غازی ممتاز سیند قادمی سعید رحمت اللہ علیہ وسلم اس کے موقع پر میں ویس سے بچاند کھری کھری باتیں کرنا چاہتا ہوں اور وسیng attent اور 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 وہ جو میں jou دیکھیں کی جو دیکھیں قادمی جو بی ہیرو آف مسلم نش؛ یہ می رازی دیکھیں جو دیکھیں گو جو کھری بلکم دیکھت بھی سمائل اور سلوکل بل بیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ غازی ممتاز حسین قادری وہ شائنگ پر 6 ملین مسلم بلکت بار اور اچھوڑنگ اور ان دیلی غازی ممتاز حسین قادری is seen between billions of مسلم their hearts their faces and their thoughts they are witness بہت غازی ممتاز حسین قادری شہید قجز الہازی today under the shade of his dome I say we are devotee of منتاز حسین قاتری ورکا we are supporter of منتاز حسین قاتری ورکا this منتاز قاتری is our hero and his sharaign is in these days shining like sun and I say that Nawaz Sharif has chosen the way of insult and Ghazi Mumtaz Hussain قاتری is walking to glory O Nawaz Sharif O Zardari O Iman Khan listen to my words now The vote is found منتاز حسین قاتری Now The authority is منتاز حسین قاتری And now The ruler is منتاز حسین قاتری آج کے اس اجتماع میں میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں منتاز حسین قاتری is real founder of تحریک تحریک لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ ممتاز حسین قاتری موسیس حرقہ لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ اللہ سلام ہوا رمز العیس ہوا رمز الجہاد ہوا رمز قوة ہوا رمز سیدرہ ہوا موسیس حاج حرقہ انگلیش عربی کے بات میں کہتا ہوں سنو دھیان سے تحریک لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ کے بانی کا نام غازی ممتاز حسین قاتری ہے سمجھ آئی ہے سب کو تحریک لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ there is no any other founder this moment اس اور کوئی بانی نہیں ہے تحریک لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ کے بانی کا نام غازی ممتاز حسین قاتری ہے جررت و مہادری جررت و مہادری غازی تیرے جان اسحار جب تک سور چان رہے گا لہذا آج کے بعد جب بھی غازی صاحب کا نام اسحار پہ لکھو تو القام میں جان لکھو شہید نموس رسالت بانی تحریک لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ حضرت غازی ممتاز حسین قاتری یہ ساتھ واقعہ اسحارات پہ لکھا کرو جو کہ غازی ممتاز حسین قاتری کے بانی ہونے پہ بازاروں دلیل ہیں اور جو بکل میں خود بنے میں ان کے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے تو غازی ممتاز حسین قاتری نے جب کردار آرہ کیا تھا چار جنوری دو ہزار گیارہ کو نو جنوری سے پہلے پاکستان کے ریکارڈ میں کوئی تنظیم اپنا دکھائے ایوان اکبال کے اجتماع نو جنوری کو ایوان اکبال میں بندہ ناجیز نے ساڑھے چار گھنٹے جب ابھی مفتیوں کو لفظ نہیں مل رہے تھے آہ مفتیوں کو کہ بولنا کیا ہے کوئی تحسیت کر رہا تھا کوئی دعا کر رہا تھا کوئی کچھ کر رہا تھا ہاں چند خوش نصیب ہیں جنہوں اس وقت بھی بربرا آواز تھی لیکن اتنے بڑے امان پر ساڑھے چار گھنٹے دلائم دینا یہ میرا رہنی رشتہ ہے غازی مقتاز سین قادری کے ساتھ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی اس اس وقت آج جو ہم مناظر اب دیکھتے ہیں کہ ہر گلی میں لبائی ہر طرف نوچوان کو تحرک ہر طرف سنی قوت کا غلب میں نے اس اجتماع میں اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بندہ ناجیز نے وہ دلیل ایوان اکبال میں پیش کی تھی جسے بعد میں خطیب نے گلی گلی میں بھی بیان کیا اور یہ میرا شرف ہے کہ یہ ظہر ہے کہ سن کے آگے بیان کرنا چاہتے ہیں اس میں پہرین کے بچوں کے پادری کو مارنے کا جو واقعہ مستطرف سے میں نے بیان کیا اور وہ پادری چلے گئے حضرت فاروق آس اللہ حضرت کے پاس اور کہنے لگے کہ کس فکڑا جا انہیں بھرس سے چڑھا جا تو حضرت فاروق آس اللہ تنان ان کا چہرہ کچھ اور بیان کر رہا تھا سحابہ کہتے ہیں ہم نے حضرت عمرہ فاروق کو زندگی بھائی اتنا کبھی کچھ نہیں دیکھا کوئی بڑی سلطنت فتر کرنے کے بعد بھی جتنا ان بچوں کی کاروائی پہ کش ہو رہے تھے جو گین لے گئے تھے پادری سے اور پادری نے تو ہی رسالت کر دی بچوں کو کھیل بھول گیا گیا کھلاری بن میں تھے وقت غازی بن میں کہا گیا تو اہدرہ دمل اس کو حضرت عمر نے فرمایا تمہارا پادری کتے کی موت بڑھ گیا ہے ان بچوں کو سزانی ہوگی اس وقت پر فرمایا تھا اللہ حض علی السلام آج اسلام غالے بار آج اسلام غالے بار تو میں نے تقریر کرتے کرتے آپ میری سیڈی بھو سن سکتے ہیں میں نے کہا ممتاز قادری اے اڈیالا جیل میں بیٹھ کر حریت کی تاستہ اور رکم کر گئے میں اس بندر نی صدی میں حضرت عمر والے لفظ تیری شان میں بھو رہا ہوں حضرت عمر میں جو کہا تھا کہ بچوں تم خود بدل لے لیا تو اسلام غالب آج ہے تو میں ممتاز قادری تو نے سلمان تحصیر کو واصل جہنم جو کیا ہے تو ہمیں تلین مل گئی ہے کہ اسلام غالب آگیا ہے لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ حضرت ہم اب جو سینہ بولتے ہیں پہلے بھی بولتے تھے لیکن اب ایک قوت ہماری مزید ہے میں کہتا ہوں غازی نے آنکھیں بندی ہیں کروڑوں کی کھول دی ہیں اور اب ہر بندے میں ایک غازی نظر آتا ایک سمانہ تھا میں نے ایک منقبت کی تھی ممتاز حسین کے بارے میں مجھ سے مفتیوں نے جھگڑا کیا تھا کہ زندہ بندے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ کن معافی ہوگی تو تیرے شیروں کا کیا بنے گا تو میں نے کہا تھا مجھے امید ہے غازی مجھے رضوان نہیں کرے گا بلکہ اس کا قد میرے لفظوں سے پوچھا نگر آئے گا اس وقت میں کہا تھا ہر عاشق رسول کا دلدار قادری اب بن گیا ہے اس کا میعہ قادری اہت روک کا قوم اور قرار قادری فیض رضا سے پیپ کردار قادری سدل میں نور جائے گا اس سید مرکہ اب بن گیا ہے اس کا مینار قادری حکمرانوں سے کہ تم روکتے ہو ایک بار ناو لینے سے ہم کہہ رہے ہیں برور لکپ بار چادری جس دن سے وہ غصصاخ پر تلوار بن ہے اس دن سے بن گیا ہے میرا یار اس منقبت میں تو لفظ دانا میجار عشق ہونا غازی ممتاز کا اب بن گیا عشق کا میجار قادری اس پر مجھے کچھ لوگوں نے کہا تمہارا جملہ غلوب کی طرف جارا ہے کہ تم ممتاز قادری کو جو ایک پولیسمنٹ تھا اس کو تم میجار عشق بنا رہے ہو میں ولی نہیں مگر رب کعبہ کی قسم آج مدارس والے ہو آستانوں والے ہو تنظیموں والے ہو اس کا ریچسٹرڈ ہے جو ممتاز قادری کے میرے یار پر پورا اطورتہ نظر آ رہا ہے ہر ایک کو ممتاز قادری کا سہرہ لینا پڑتا ہے میرے یار عشق اب اس سنتحال میں قوت ہمارے پاس آگئی ہے اور یہ جمعہ بھی میں سے مرز کر دوں الہان عزل اسلام اب اسلام غالب آ گیا دوسرا تجربہ کیا ہے اب اسلام چھا گیا الہان عزل اسلام حضرت عمر نے نعرہ یہ دیا کہ جب پہلے کے بچوں نے بربکہ کستاث مارا گیا اسلام آیا تو پہلے سے تھا اب چھا گیا ہے عزل اسلام کا مانا چاہا جانا اس پاس کے شریکت میں ہمارے پاس دین کو بیان کرنے کے لفظ ہے اکامت دین اعلائے دین تعلیم دین اور تبلیغ دین تحفظ دین یہ سارے لفظ یہ ہماری جیوٹی ہے دین لانا یہ سکار کا کام تھا جو بل جتین صدیوں پہلے لے آئے اور جب سے آیا واپس نہیں گیا نہ کچھ کو واپس بھیج سکتا ہے اب ہے اس کو غالب کرنے کا سبق لیو زہراؤن الدینی کل نہیں تو اس واسطے تحریک اللہ بیگ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتی ہے چھایا چھایا دین چھایا اب ہمارے بھائی ملک دل پزیل آوان صاحب اور پورے خاندان نے اتحادیہ لے سنت کانفرنس نے کی ہے مجھے بڑی امیت تھی کہ جنہیں اکٹھا کرنا ہے وہ مل بیٹھیں گے پہلے ہم نے چار بار بھولایا یہ پھر سید نبید الحسن شاہ صاحب مشری رونک افروز یکم اپریر دوہزار ستہ کو گریفن گراؤنڈ لاہور اتحادیہ نے سنت کمیٹ کے ہم نے حضرت میاں ولیدم شرکوری کی قیادت میں بنائی تھی جس کے بڑے چار ہی جانس ہوئے لاہور میں شرکور شریف پہ پھر بارو صاحب پہ بارو شریف پہ اور اسلام آبابا اور چاروں میں ہی دعوت دی گئی اور چاروں میں ہی میرہ حضری ہوئی دوسرے فریقی اب تو مجھے میر تھی کہ غازی صاحب کا خاندان گنا رہا لیکن آج مجھے اس منطقے کوئی سمنی نہیں آ رہی بلکہ میں نے سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں کی طرف سے غازی صاحب کے بھائی کے خلاف کچھ جالیاں بھی دیکھیں تو میں حیران ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے غازی صاحب کی قربانی تو غازی صاحب کے بھائی کا کم جو ہر جمعرات کو جاتے تھے جو عدالتوں کے دروازوں کو کھٹکٹاتے رہے ہیں جو دن راہ اس جو جوت میں شاہد ہے اگر کوئی اتحاد کو چورن کہتا ہے تو کم بز کم غازی صاحب کے خاندان کی تو اس سے پیش ردر رکھے غازی صاحب کے خاندان میں نے دعوت اتحاد دی جتنے قائدین آئے آپ سارے میں سب کو آپ طرف سے بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بیل آخر کام تو ہمارا ہے انہوں نے ہمارا کام کیا ہمارے ہیں افریزر صلی اللہ علیہ وسلم انجام دیا اور اس میں پھر انہوں نے ایک لاحہ عمل بیان کیا اس سلسلہ میں جہاں تک سنی تنظیمات کے اتحاد کا تعلق ہے وہ ایک اور لاحہ عمل ہے تحریکِ لبیت یا رسول اللہ علیہ وسلم کی اتحاد کا جہاں تک تعلق ہے وہ ایک اور انداز ہے اور محترم دلپذیر صاحب کے پیش کرتا لاحہ عمل میں یہ دو جدہ جدہ چیزیں واضح نہیں کی گئیں کچھ چیزیں مجھے اب اس کی تشریمیں لانے پڑے گئیں تحریکِ لبیت یا رسول اللہ علیہ وسلم کے اتحاد کے لحاظ میں غازی صاحب کے ارس مقدس کی سٹیج پر اعلان کر رہا ہوں میں نے ساٹھ نام پیش دیئے تھے اس ملک کے بڑے آستانوں سنی تنظیمات اور قائدین کے جن میں دولہ ملک محمد مشیر آوان صاحب اور ساتھی دلپذیر صاحب اور سٹیج پر موجود سید نوید علیہ وسلم مشریر صاحب اور انجینئر سمت اجاز قادری صاحب یہ بھی اس میں موجود ہیں ساٹھ اس لیے نہیں رکھے تھے کہ کٹھے نہ ہو ساٹھ اس لیے تھے کہ تحریکِ لبیت سابقہ گھر ہے اسے کوئی بے گانا نہ سمجھے تو ہم سب کو شورہ میں لانے ساٹھ کی شورہ کا میں نے اعلان کیا اور ساٹھ میں نے کہا یہ اگر شورہ بن جائے تو پہلے ہی تحریک میں اتحاد کے لیے اگر مجھے یہ شورہ حکم دے کہ تم استیفات دے دو تو میں ایک منٹ سے پہلے اپنا استیفات کو پیش کر دوں تمجھو کی اپنی ٹائم تھوڑا اتحاد اگر ایک طرف سے ہو سکتا ہوتا تو ہم ایک منٹ بھی نہ لگاتے اتحاد شاید ایسی ہے جس میں کم بز کم دو فریقوں کا اونہ ضروری ہے تو اس وقت میں پھر اس سٹیج سے یہ آواز دے رہا ہوں ساٹھ نہیں ان ناموں میں سے کوئی تیس بیٹھ جائیں اور بیٹھنے کے بعد وہ مجھ سے استیفہ مانگیں میں منٹ بھی نہیں لگاؤں گا ان کو استیفہ دوں گا اس طرف پر کہ قائد جو بھی رکھو میرے سوا لیکن پالیسی تم نے بنا نہیں ہے عمل تم نے کروانا ہے غازی صاحب کے خون کا ذمہ تم نے اٹھا تھا ہے کہ زاہر ہی ہوگا تو میں چیرمین سب سے استیفہ ہمیں پیش کر رہا ہوں یاد آپ میرے چیرمین ہونے کا کچھ اگرانے میں تین بار پہلے پیش کر چکا ہوں تین عراسوں میں دونوں حضرات کو میں نے کہا میں تمہیں چیرمین خود بناتا ہوں یہ میں نے اس کا انکار نہیں مگر گا جانے کیا مسئبت تھی کہ میرے بنانے پہ نہ بنے اور پھر بھی غیر آئینی طور پر انہیں اعلان کرنا پڑا تو آج جس طرح کہتے ہیں کروں تیرے نام پہ جان فیدہ نہ بس ایک جان کو جہاں فیدہ تو اتحادِ اللہ سنت پہ ایک استیفہ کیا مجھے ہزار پار مصطافی ہونا پڑے میں استیفہ دے دوں گا اور اس ملبل اتحاد قیل کر دوں گا ملک دل پذیر صاحب کا جو فارمولہ ہے بڑا قابل قدر ہے اس میں تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہے جو وقت کی تنگی کی وجہ سے وہ نہیں کر سکے اور آپ لوگوں کی اکثر کے ذنوں میں یہ سوال آپ کو انگیخ دے رہا ہے کہ پوچھو کہ ایک طرف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ غازی صاحب نے آخری رات کہا تھا کہ مقامِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جان دے رہا ہوں اور نظامِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا میں منتظر رہوں گا یہ تو ہم سب نے سنا ہے تو سنا یا نہیں سنا اور اسی سننے پر میں نے نہور سے اینوے ایک سو چوبیس سے الیکشن لڑنے کا اعلان دیا ہے مجھے مولانا شاہم نورانی صاحب نے بھی ٹکٹ دی تھی الیکشن لڑنے کی لیکن میں نے چھوٹے بھائی کے دے دی تھی خود نہیں لڑا تھا لیکن غازی صاحب کی آخری رات والے سندیسے پر میں نے خود بخاردار سیاست میں الیکشن لڑنے کا کسی سخصت کے لیے تحفظ ختم نبوت کے لیے کہ جہاں یہ داکو پیٹ کے باردات میں کرتے ہیں میں یہ جو ڈی چوپ کے ہمارا پوزنہ درنا تھا میں نے آپ تقریب میں کہا تھا کہ دو بار پرلیمنٹ کے باہر ہم ڈی چوپ اٹھ کے چلے گا ہے ایک بار غازی صاحب کے چیلم کے موقع پر اور دوسری بار یہ ختم نبوت دھرنے کے موقع پر میں نے کہا انشاءاللہ دو ہزار اٹھارہ میں ہم پرلیمنٹ کی اندر آکے ختم نبوت کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ تو اس سواستے میں خود مجھے پتا تھا کہ ان کی مراد کیا ہے اصل میں جو انہوں نے کہنا کہ اعلان کر دو کہ تحریک اللہ پیٹ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیاست سے پاک ہے اس میں وہ نظام مصطفیٰ کے لئے تحریک کامیشن نظام مصطفیٰ سمجھتے ہیں لیکن سیاست جو شریعت چھوڑنے لگے اور شریعت سے دور جانے لگے اور پھر تانے ملنے لگے تو پھر جا کے یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اگر یہ کچھ ہمارے ساتھ ہونا تھا تو پھر اس میں قدمی نہ رکھتے پھر تو وہ کام جو اسملی میں گئے بغیر بھی ہم دھرنا دے کے کروا لیتے ہیں یا ختم نبوت اور نموسی فسالت کے لئے وہ ہم اسی طریقے سے اپنا کام کرنا چاہیے بہن حال میں اپنی طرف سے دلپذیر صاحب کو یہ یقین دلاتا ہوں آپ نے میزبانی کا اعلان کیا کہ قائدین آئے ہم میزبانی کو تیار ہیں یہ ملک بشیر آوان صاحب دلپذیر آوان صاحب غازی صاحب کے دربار پر جس وقت ہمیں ملائے انشاءاللہ بندانہ چیز سار کے بعد چال کے حاضر ہونے کو تیارے یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ اصل میں یہ جو فارمولا پیش ہوا میں نے جو گیارہ پوائنٹ لکھ کر دیئے تھے تیگر قائدین کو جو اصل میں جھگڑے کا سبب ہے جب اسام نے آئے تو پتا چلے گا کہ انتشار کیوں ہوا ان کے اندر ایک بات یہ بھی لکھی تھی کہ یہ لوگ جن کے نام دلپذیر سب گن رہے تھے ان سب کے لحاظے میں نے تجویز پیش کی تھی کہ ان کو شورا میں شمل کرنا چاہیے تو مجھے کہا گیا تھا صرف تین بندے شورا کے کافی جو ہم تین ہیں میرے پاس شروع اجاز صاحب کا خط آیا تھا کہ مجھے کلب سے پتا چلتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے تو میری تنظیم بھی مجھے تانے دیتی ہے کہ تجوی کوئی پوچھتا ہی نہیں اور جب وہ جٹھانا ہوتا ہے تمہیں بلانا ہوتے ہیں ہم نے اس وقت کہا تھا کہ تحریک اللبیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک الائنس اور اتحاد بنایا جا اور ساری سنی تنظیمات کو اس کا رکن بنایا جا اور کم بچ کم باقی کام تو باقی ہے تحفظے لنو سے فیسانت کا کام تو ہم سارے اکٹی ہوگی کرتے رہے ہیں یہ چچریں دل پذیر آباند صاحب نے اپنے اعلامیوں کے اندر بیان کی ہیں لہذا وہ سیاست جو قرآن سنت کے مطادے کے اس کو دل پذیر صاحب ناجائز نہیں کہہ رہے ہیں اس نظام مستقبات تو اس اندیسہ انہوں نہیں ہی کیا تھا اور ہم پھر اس پہ آگے چند پڑے یہ چاہتے ہیں کہ آل سنت کو کم بچ کم تحفظ نمو سے فیسانت تحفظ ختم نبوت اس کے کام پاکستان کے لحاظ سے تو اکٹھا کر کے ابتدائی کام کو شروع کیا جا جا آگے پھر بستے کھلتے جائیں گے آگے اور آفاق نوشہ ہوتے جائیں گے لہذا میں اس تشریف کے ساتھ ان کے اس کی جنڈے کی اعلامیہ کی بھرپور حمایت کرتا اور جب یہ بلائے گے انشانہ مجھے غیر حضر نہیں پائیں گے اور ہم غازی صاحب کے خاندان کے ساتھ ہیں اور سوشل ہی جہاں پر جو لوگ پک پک کر رہے ہیں غازی صاحب کے خاندان کے بارے میں خواب کوئی بھی ہو ہمارے مزید کی مجھے میں کسی کو ایسی باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے افتگو ختم کرنے سے پہلے انشاءاللہ بیس مارچ کو فیسس بات میں جہاں چیئر پھروت تحریک اجتماع ہوگا بھا اتحادی لے سنت اجتماع بھی ہوگا اور صاحب افرائم کو انشاءاللہ منار پاکستان پر نظام مصطفیٰ سلم سلم کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا اللہ تعالی ہم سب کا حمد ناصر ہو وآخر دعوائیہ ان الحمدللہ الرحیب العالمین ضروری بات یہ رہ گئی کہ علف نامہ ختم نبوت کے مجرم ابھی تک پکڑے رہے گا ان کو بے انعقاد کر کے گرفتار کیا جائے رانہ سلام ان کو برطرف کر کے سزا دی جائے شعبائے ختم نبوت اور زخمیوں سے انصاف کیا جائے اور اس دو سو پچان مصی کے بارے میں اگر کوئی گھڑ بھڑ کی گئی تو انشاءاللہ ہم سینٹ کا گراہ کریں گے اور جو بھی دو سو پچان مصی کو بدلنے کی کوشش کرے گا اللہ کے فضل سے وہ خود بدلا جائے گا موسیقی موسیقی